اسلام علیکم بیوورز کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کا انرجیٹک ڈرنک بنائیں گے جو بہت مزے کا بنے گا تو شروع کرتے ہیں ہم ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو یمی سا ڈرنک بنانے کے لیے یہ ایک لٹر دودھ لیا میں نے یہ ڈبے والا دودھ ہے اگر آپ فریش لینا جائیں تو فریش لی لیں تو اس میں میں ہاف کپ چینی ڈالوں گی آپ اپنا ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چینی ڈال دی ہم نے ہاف کپ اب ہم جو ہے اس میں سے میں نے ایک پیالی دودھ بچایا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اتنا سا بچایا ہے میں نے دودھ اس میں میں ڈیر ٹیبل سپون جو ڈال دوں گی اس میں کسٹڈ پاوڈر کا بنیلا کسٹڈ پاوڈر یہ ایک ٹیبل سپون ڈالا ہاف یہ چمچ میں ڈال دوں گی اس میں ہاف لیا ہم نے ڈیر ٹیبل سپون ہو گیا اس میں کسٹڈ پاوڈر کا کیونکہ ہم نے اس کو بہت زیادہ تک نہیں کرنا ہم نے بس ہلکا سا اس کو جو ہے تھکنیس جس میں لانے ہی ہے دودھ دھما سہا سے گرم ہو چکا ہے بوائل آنے کے قریب بس ہلکا سا اور گرم ہو جائے گا تو پھر ہمیں اس میں جو ہے کسٹڈ ایٹ کریں گے دودھ گرم ہو چکے اب ہم جو ہے اس میں یہ آئٹ کر دیں گے کسٹڈ اٹ جی ڈرنگ مزید کا جو ہے ہمارا ماشاللہ سے تقریباً پگ گئے اب ہم نے جو نے اس کو اتنا ٹھیک رکھنا ہے میں چمچ کی مدد سے آپ کو چیک کروا دیتی یہ دیکھیں اس کی نا اس طرح کیونکہ ابھی یہ جو ہے جب یہ ٹھنڈا ہوگا تو اس نے مزید ٹھیک ہو جانا ہے تو ہم بہت زیادہ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے ورنہ تو وہ کسٹڈی بن جائے گا تو ہم نے جو ہے ڈرنگ ریڈی کرنا ہے تو اس لیے دیکھیں اس طرح سے بہت زیادہ ہم نے ٹھیک نہیں کرنا اب ہم اس کو جو ہے فلیم کو آف کر دیتے ہیں اور پھر آگے کی ریسپی ہم شیئر کریں گے اس کا ٹھنڈا تھوڑا سا کر لیتے ہیں ہم جی ڈرنگ کو ہم نے اچھی طرح سے ٹھنڈا کر لی ہے اب بلکل ٹھنڈا ہو چکا ہے روم ٹمپریچر پہ آ چکا ہے اب یہ جو ہے میں نے لی ہے یہ ایک پیالی سٹوبری لی ہے میں نے اب یہ جو ہم نے اس کے جو ہے بلکل اس کو بڑیگ نئی پیس لینا اس کے جو تھوڑا سے چنگ سے رہنے چاہیے تو ہلکا سا بس اس کو ہم جو ہے یہ چاہے میش memorized سے کر لیں یا فوق کی مدد سے کر لیں تو پھر ہم جو ہے اس کے اندر اس کو شامل کریں گے جی اس کو جو اس طرح سے یہ میں نے فوق کی مدد سے کر لیا اس طرح سے یہ بلکل ہم نے بڑیگ نئی اس کو کر لینا یہ مزے کر لگتے ہیں اس طرح چنگ سے جو موں میں آتے ہیں اب ہم یہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور ہلکا سا اس کو مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ایک اور چیز ایڈ کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ تخملنگ ہے اس کو یہ ڈیر ٹیبل سپون میں نے لیا تھا اس کو تقریبا پندرہ بھی اس میں پہلے ہی میں نے بھگویا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا سا یہ بن چکا ہے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں یہ ہم اس میں ڈالیں گے یہ میں ڈیر ٹیبل سپون یہی والا لے کے تو اس کو بھگویا ہے تو یہ اچھا خاصا یہ پھول جاتا ہے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے نکال لیتے ہیں گلاسز میں جس میں ہم نے سرف کرنا ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے جگ میں اور سرف کریں گے اس کو جی تو مزے کا ڈرنک ہمارا ریڈی ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے لوک وائز بھی کتنا پیارا لگ رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پینے میں بھی اتنا ہی مزے کا لگے گا انرجیٹک ہے تو بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند آنے والا ہے تو آپ نے جو ہے میری یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے کمنٹس باکس میں بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی انشاءاللہ تعالی ضرور پسند آئے گی پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں جزاک اللہ اللہ حافظ